کفر کی دو قسمیں ہیں ایک کفر جہد ہے حتعی یقینی جیسے ہندو ست دوبر گوتلے یہود اور حسارہ اننالذین کفرون من اہلالکتاب نجوس اور صابعی آدیانی درزائی ان کے لئے حدیث حلق تحقیق راپزہ حلق تحقیق دوسری قسم کفر کی ہے کفر تحقیقی جن کے بارے میں ان کے عقائد معلوم ہوں وہ کافر کہے اور جن کو معلوم نہ ہوں وہ احتیاط کرے جیسے متدین غلاق یا شریعت کا منکر یا نبی اور ولی کے لئے غیردانی کا مدعی یا اس کے تصرف وغیرہ کا قائل شاہد جلقادر معظم القرآن میں کہتے ہیں انہیں سلمان نہیں یا وہ رافیزی جو تین عقیدے لکھے تحریف قرآن اتہاں میں عائشہ اور سب بشہ ہے ایک رافیزی ہے اور ایک شیعہ رافیزی تقریباً بالاتفاق کافر ہے اور شیعہ اس کو سلف نے کافر نہیں کہا تھا کیونکہ وہ نہ تحریف کا قائل تھا نہ سب بشہین کا نہ اتہاں میں عائشہ کا اور بڑے بڑے اس میں متہاں میں عبدالعزاد بخاری کا استاد شیعہی ہے حاکم نے سابری شیعہی ہے عبدالعزاد بولی نہرے کا بانی وہ خود کہتا ہے یا کول الارازلو من کشر کہ والا دہرما تنسا علیہ ان کشر کے رضیل مجھے کہتے ہیں علی کو بھول دے رہی ہے یا کول الارازلو من کشر تیوالا دہرما تنسا علیہ بگوان من نبی و اقربو ہو اعب الناس کل ہمی علیہ پیغمبر کا چچا جات دائی اور رشک جار ہے مجھے بھی سب سے زیادہ بسر سب سے زیادہ اگر یہ محبت علی سے زیادہ کرنا چی کو تمہیں کامیابو اور اگر غلط غلطی ہے تو اتنے بری بات تو نہیں آخر صحابی اور آل رسول پر ہے اس میں اشارہ اس نے اپنے شیعیوں نے کر دیا یا کول الارازلو من کشر تیوالا دہرما تنسا علیہ بگوان من نبی و اقربو ہو احب الناس کل ہمی علیہ پیغمبر کا چچا جار ہے وَلَمْ عَبْ مُخْبِنْ اِنْكَانَ خَيْعَا ہمارے زمانے میں بھی باغ علماء میں یہ اختلاف سا ہو گیا ہے تو اس وائے سگر کہ صلح فصالحین نے تو شیعوں کو کافر نہیں کہا اور یہ شیع ہیں کی بھی عجیب ہیں یہاں زہروں وہاں شیع ہیں جہاں ان کا زہروں وہی راغ دیو صحبت ہوگا یہ ایران سے ایک سٹویشن کھلا ہے کربلا اس نے وہ جنرلہ کی باتیں گئے عربو بکر کے خلاف عمر کے خلاف سب کے خلاف آگا ہے کارکستان کے بڑا بڑا علماء شیعہ نے کہا کہ ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن جب بڑی کتابیں ان کی پولی آئے تو وہیں چیزیں نکلتی سیاسی حضرات ہمارے خفا ہوتے ہیں اور وہ کیا کہ اس نے زیادہ وہ ششنگر ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو ووٹ چاہیئے اور انہوں نے اتحاق چاہیئے تو تھی کہ یہ دارلستہ والے جب وہ قائدہ صحیح لکھے اور عام آلات میں احتیاط کرتے ہیں ایسے قائدہ لکھا ہے القائدہ فی علوم الحدیث میں خنف الدین زہبی نے لکھا ہے الفرق الجلی فی الفرق بین الشیعی وروافدی گروہ 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 موسیقی